السلام علیکم تمام دوستو کو ایوری تنگ ایزی چینل میں خوش آمدیت دوستو آپ لوگ ساتھ چند دن پہلے ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہو ایک نیو جس میں سعودی وزارت العمل نے خروب کے سسٹم کو تبدیل کیا ہے اس میں کچھ مزید بند ایڈ کر دیئے گئے ہیں سعودی مواتن کے لیے بھی اور ایر ملکی جس کو کپیل نے خروب کیا ہے خروب کرنے والا ہے یہ دوستو چے سفہ پر مشتمل ہے مکمل جو قانون جاری ہوا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے کی ویڈیو آخر تک دے گے تاکہ آپ لوگ کو مکمل طور پر اس خروب والا قانون کا سمجھا جائے دوستو یہ پیپر تو آپ لوگ ساتھ میں چند دن پہلے ایک شیئر کر چکا ہو اب وہ آجاتے ہیں نیکے جو شرائط رکھے گئے ہیں اولاً دوستو جو شرط ہے ویساً دوستو کپیل آپ کا خروب کر سکتا ہے سسٹم سے لیکن بعض اوقات میں جب آپ کا رخصت عامل کام والا رخصہ ایکسپائر ہو تو اس ٹائم میں آپ کو خروب نہیں ہوتا اب وہ یہ خروب ہو سکے گا پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کے شرائط الگتے اب وہ اس میں مقابل شرائط ایٹ کر دیا گئے ہیں کیونکہ دوستو اگر کسی غیر ملکی کا رخصت عامل ایکسپائر ہے اس کا اپیل اب وہ الیکٹرانک اس کا خروب نہیں کر سکے گا اس کو وزارت العمل جانا ہوگا وزارت العمل میں اپنے ساتھ اس کا اور پتجاریہ والا پیپر بھی لے جانا ہوگا اس کو تذدیق کرنا ہوگا اس میں دوستو کون سے غیر ملکی کا خروب ہو سکے گا جس کا رخصت العامل ایکسپائر ہو نمبر ایک اگر اس نے کپیل کے ساتھ کیس کیا اس میں صلحہ ہو چکا ہے پھر کپیل اور صلحہ العمل کے مابین یہ اتفاق ہوا ہے کہ میں پلان تاریخ ہویا اتنے دنوں میں آپ سے نقل کپالہ کر لوں گا اور ساتھ میں رخصت العامل کے ساتھ اس کا حکامہ بھی ایکسپائر ہوا جو ٹائم ملا ہے اس میں غیر ملکی نے نقل کپالہ نہیں کیا تو اس دوران بھی صلحہ العمل اب غیر ملکی کو خروب کر سکے گا دوسرے نمبر پر اگر صلحہ العمل اور اس کے عامل کا حافظ میں صلحہ ہوا کسی کیس پر اور یہ اتفاق ہوا کہ میں آپ سے اتنے دنوں میں خروج نہائی چلا جاؤں گا لیکن کپیل اس کا خروج نہائی نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کے نام پر گاڑی موجود ہے یا اس کے ساتھ پیملی ہے اور اس کے پیملی کے حکامے ایکسپائر ہے جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں غیر ملکی نے نو اپنے پیملی کا کامی رینیو کی اور نو اپنے گاڑی بیچے اپنے سسٹم سے نکالے تو اس میں بھی صلحہ العمل اس کو خروب لگائے گا تیسرے نمبر پر اگر کسی کپیل نے غیر ملکی کو جان بوجھ کے خروب کیے پھر اس کے بعد وہ خروب ختم ہوئے اور غیر ملکی نے پندہ دن کے اندر اندر اس سے نقل کپالہ نہیں گیا تو اس دوران بھی اس کا خروب کر سکتا ہے یا اگر کسی کپیل نے اپنے عامل کا خروج نہائی لگایا ہے جان بوجھ کے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اگر کپیل نے اس کا خروج نہائی کینسل کیا تو پندہ دن کے اندر اندر اس کو نقل کپالہ کرنا ہوگا ورنہ کپیل مجاز ہوگا دوبارہ خروب دینے کا تیسرے نمبر پر دوستو آ جاتا ہے خروب ختم کرنے کا قانون سعودی حضرت العمل بتا رہا ہے کہ اگر کسی صاحب العمل نے اپنے عامل کا خروب کیا تو اس کو بیس دن کے اندر اندر ختم کرنا ہوگا یعنی اگر وہ ختم کرنا چاہتا ہے تو بیس دن کے اندر اندر وہ اس کو ختم کر سکتا ہے دوسری نمبر پر اگر کپیل نے بیس دن کے اندر اندر اس کا خروب ختم نہیں کیا تو اس کے لئے کوئی شرائط ہے پھر اس کو اوہ کرنا ہوگا اپنے غیر ملکی عامل کا خروب ختم کرنے کے لئے پہلے نمبر اس کو پیپر جمع کرنا ہوگا وزارت العمل میں مسددق من غور کا دیجاریہ والا یعنی اس کے اوپر غروبتی جاریہ کرنا ہوگا اور اس دوران جس نے اپنے عامل کا خروب ختم کرنا ہے اس کا مسجسہ جو اس کا منشاہ ہے وہ موجود ہو وہ غیر قائمہ نہیں ہو اور اس میں جو بینمبر بند ہے خروب ختم کرنے کے بعد دس دن کے اندر اندر اپنے عامل کا اقامہ رینیو کرنا ہوگا اس کے پیسے جمع کرنا ہوگا اور اس کا اقامہ رینیو کرنا ہوگا اور اس کے بعد علیف نمبر میں وزارت العمل میں سعودی کپیل اور غیر ملکی کے ماہ بین کسی بھی قسم کا کیس موجود نہیں ہو زبردستی کا یعنی کپیل نے اپنے عامل کا خروب جانبوچ کے لگایا اور اسی عامل نے اس کے اوپر کیس کی اگر یہ کس موجود ہو تو پھر اس کا خروب ختم نہیں کر سکتا وہ وزارت العمل اپنا ترتیب کرے گا اپنے طریقے سے اس کو ختم کرے گا اسی میں دوست جم نمبر اگر کپیل نے جس سے غیر ملکی کا خروب ختم کرنا ہے وہ ترخیل میں ہے پولیس نے اس کو پکڑا ہے اس کا پنگر لگ گیا ہے وہ ابھی جیل میں ہے تو اس کا خروب ختم نہیں ہوگا ہی نمبر جس کپیل نے اپنے عامل کا خروب ختم کرنا ہے اس کے ساتھ جو باقی عامل ہے اس سب کا عقام اور رخصہ عمل منتحی نہیں ہو ہواو نمبر جس غیر ملکی خروب ختم کرنا ہے کپیل نے اس پر پیچھلے دو سال میں کسی بھی خروب کا کیس نہیں ہو یعنی اس پر اس سے پہلے خروب نہیں ہوا ہوں کپیل کے طرف سے دو سال کے مدت میں اس کے ختم کرنے کے لئے دو سال شرائط ہیں کپیل کو مختلف مکاتب کے پیپر غرپت جہریہ سے تصدیق کرنا ہوگا اور جس عامل کا اس نے خروب ختم کرنا ہے اس کے ساتھ موجود ہونا چاہے اس کے ساتھ کام پر ہو اور جس عامل کا خروب ختم کرنا ہے اس کا اور اس کپیل کا عباس میں کوئی پرانا کیس نہیں ہو وزارت العمل میں اور اگر کپیل نے اپنے عامل کا خروب ختم کی اور دوبارہ اس کا خروب کرنا چاہتا ہے تو وہ سعودیوں کے لئے وہ بند نمبر ایک دو تین چار دے کے اس میں یہ شرائط ہے اس پر اگر وہ پورا اترتا ہے تو وہ اپنے عامل کا دوبارہ خروب کر سکتا ہے جو اس سے پہلے دوستو میں نے آپ لوگ کو بند نمبر ایک دو تین چار بتائے یہ دوستو ہے سالسا نمبر یعنی چیہ نمبر اس میں غیر ملکی اپنا خروب ختم کر سکتا ہے اگر اس کے کپیل نے اس کو جانبوچ کے بدنیتی کے بنیاد پر خروب کیا ہو اس کے لئے دوستو غیر ملکی کو طلب اس کے لئے ازباد کی دیا الگتونی آبر بوابت الافراد جو افراد والا بوابہ ہے سب کا اس میں ایکاؤن موجود ہے اس کو تمام ازباد تمام شواہد وزارت الامل کو دینا ہوگا جس میں یہ موجود ہو کہ آپ کی کپیل نے آپ کا خروب جانبوچ کی کیا ہے یہ بھی دوستو نیچے سب موجود ہے کیا کیا جانبوچ میں یا بدنیتی میں آتا ہے اسی میں دوستو تیہ نمبر ہے اگر آپ لوگ کا سب کچھ ٹھیک تھا تو اس کے بعد سعودی وزارت الامل اس کا تفتیش کرے گا اور اگر آپ کی کپیل نے جانبوچ کی دیا تو اس کو حقوبہ اس کو جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو ریایت بھی ملے گا سی نمبر میں اگر غیر ملکی نے کیس جیتا اس کو پندرہ دن ملے گا نقل کفالے کے لئے یا خروج نہائی کے لئے یا اگر اس کا خروج نہائی جانبوچ کے لگا ہے تو اس میں بھی غیر ملکی کو پندرہ دن ملے گا کہ وہ اپنا خروج نہائی یا اپنا نقل کفالے دوسرے جگہ میں کرے اسی میں دوستو دو نمبر ہے غیر ملکی کو کیا کیا معلومات دینا ہوگا سعودی وزارت الامل کو غیر ملکی کو دوستو یہ ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ وہ اس ٹائم میں کام پر موجود تھا جس ٹائم میں کپیل نے اس کا خروب کیا ہے یعنی اس آیام میں یا وہ چھٹی پر موجود تھا یعنی دوستو اس چھٹی پر جو کہ دوستو یہ مختلف مسلسا شرکات دیتا ہے تتمتہ حجازہ یعنی اپنا چھٹی انجائی کر رہا ہے اگر آپ اپنے سسٹم میں چلے جاؤ گے دوست میں تتمتہ حجازہ لکھا ہوگا اس دوران بھی کپنی مسلسا کپیل آپ کا خروب نہیں کر سکتا یعنی جانبوج کے بدنیتی کے زمرے میں آتا ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہو یعنی کپیل نے آپ کو بولا کہ میرے ساتھ پھر حال کب نہیں آپ چند دن انتظار کرے بیٹھے اور اس دوران اس نے آپ کا خروب کیا تو یہ بھی بدنیتی میں آتے ہیں اور اگر غرملکی نے کپیل کے اوپر کیس کیا ہے اور کپیل نے اس کے بعد اس کا خروب کیا تو یہ بھی بدنیتی میں آتے ہیں اس کو بھی غرملکی ختم کر سکتا ہے سیہ نمبر اگر آپ کا کسی سعودی کے ساتھ اکانٹک ختم ہوا آپ نے اس کو طلب بیجا کہ مجھے نقل گفالہ چاہیے مجھے خروج نہائی چاہے اس نے اس کو اگنور کیا اس نے اکسپ نہیں کیا تو یہ بھی بدنیتی میں آتے ہیں اس کو بھی آپ لوگ ختم کر سکتے ہو اور آخری نمبر پر دوستو اگر کسی کپیل نے اپنے عامل کا خروج نہائی لگایا اور خروج نہائی اس نے کینسل کیا اور اس کا خروب لگایا تو اس کا بھی ثبوت دینا ہوگا غیرملکی عامل کو اگر اس نے اپنا خروج ختم کرنا ہے اس کا دوستو ثبوت یہ ہے کہ آپ کا جب خروج نہائی لگا تو کپیل نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا تسکیر نہیں دیا نہائی ازدار کیا اور اس کے بعد آپ کا ٹکٹ دیا آپ کا ٹکٹ بک کیا آپ کو دیا تو اس کو آپ لوگ کینسل نہیں کر سکتے اگر اس نے خاتم کر سکو تو دوستو یہ تا خروب کا قانون ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم